حضرت سفیہان صوری حضرگوں کی فرمانتے ہیں آپ فرمانتے ہیں کہ ایک بندہ اچھ اچھی وعد نال روندائے کہ نال درود پہ پڑ دا اچھ اچھی وعد نال روندائے کہ نال درود پہ پڑ دا اپ فرمانتے ہیں میں دل و دل دے وچ سوچنا کہ تواف تو فارق ہو کہ اس بندے دے کھول جا کے پچھانگا کہ اتھے تو لوکی اللہ دی حمد بیان کر دینے اللہ دی تصویح بیان کر دینے تو رونا کا دے تو پیان آپ فرما دینے میں بیکنا کی وہاں حضرت صفیان صوری رحمت اللہ فرما دینے خانہ کا بدا تواف کر دیاں کر دیاں بیکنا کی وہاں ایک بندہ جڑا پڑی اچھوچی وعد مل رودہ انہوں نے ترود پیان پڑھ دائیں آپ فرما دینے میں بیکنا کی وہاں میں تیروں دل دلے جو سوچنا تواف تو فارق ہو کی اس بندے دے کھول پچھانگا اتھے تو لوکی اللہ دی حمد بیان کر دینے اللہ دی تصویح بیان کر دینے تو چوچی وعدنا لرودہ درود پیان پڑھنا ہے فرما دینے میں تواف تو فارق ہو میں اس بندے دے قریب جانا ہوا انہوں قریب جار کے پچھنا ہوا اتھے تو لوکی اللہ دی حمد بیان کر دینے اللہ دی تصویح بیان کر دینے توچی چیواز نل روننا ہے نلے درود بھیا پڑنا ہے عرض کلتا سرکار تس وقت میں حجواست کروں نکلیا ساتھ میں کلانا عیسیٰ نال میرا والا سی رست دوچ ایک مقام دو تے میرے باپ دا انتقال ہو گیا میں بیکنا کیوں میرے باپ دا جڑا 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 ہے والد جلال دنہ لینہ سیاہ ہو گیا ان نقال ہو گیا کہ بیکنے دے بھی قابل دیا آ فرما دے میں سجدارے دو جانا وہاں بیکنا کی وہاں ایک نگاپوں شاہری کوڑی تے سوار نے آنکہ کڑا میرے باپ دے کھل کھلار دینے کوڑے دوں کھلے لگ دینے میرے باپ دے چیرے تے ہاتھ پھیر دینے کہ میرے باپ دے چیرے چو نور دیاں لیٹانے کھلگ میرے باپ دے چیرے چو نور دیاں لیٹانے کھلگ بیانے فرما دینے جس وقت وہ دوبارہ سواروں کے جان لگ دینے میں انہاں دیکھ کر تو مرچ ٹک پہننا ہوں انہاں دے قدموں نے پھڑ کے رو رو کی عرض کرنا ہوں اے میرے دے مشکل سے شاہی پر مانو آئے تسی کونوں اگو جواب ملیاں میں تیرا نبیوں کی جواب ملیاں میں تیرا نبیوں عرض کی تیا کتوانو میرے باپ دی کڑی آدھا بساندہ اسی کڑی گل بساندہ اسی جس وجہ دو کر کر دے تسی میرے باپ دچھرے نور علا نور کر رواستے آگے ہو میرے دوستو حضور علی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک محفل دویچ بیک ہے ایک جلس دویچ بیک ہے تیرے باپ نے بڑی محفت دنا دروت پاک پڑیا سی اور دروت پاک والی پرچی میں سمال کے رکھی ہوئی سی آج جدو تیرا باپ اس دنیا تو پردہ کر گیا اور دروت پاک دے بدھولت تیرے باپ دے چیرے نور علا نور کر رواستے آگے ہو کی کر دا ہے آپ نے وہ کی کر دا ہے آپ کوڑے تو سوال آئے تھے کوڑے تو تھلے لتے تھے کوڑے تو تھلے لتے کہتے ادھے باپ دے چیرے تے ہاتھ پdern لگ رہا ادھے باپ دے چیرے تے ہاتھ پہرن لگ رہا دے چھتو باپ دے چیرے تے ہاتھ پھریا تو ادھے باپ دے چیرے چھو نور دیا ہے لیٹا نکل لگ بہی ہیں اگو کی کردہ ہے جس کifiques دباری سوار لگ دی نہیں ایک کدما دے وجیدے کو پیندہ ہے دے کدما نوپڑ کے روڑ روڑ کے عرض کردہ ہے سونیا تو سی کون ہو میرے باپ تے مشکل کشائی فرمان والے ہو مرے تے مشکل کشائی فرمان والے ہو تو سی کون ہو اگو جواب ملیا میں تیرا نبی کہ میں تیرا نبی یا ارض کیتی آکا توانو میرے باپ نے کیڑی ادا پسانتا ہی سی کیڑی کل پسانتا ہی سی جس وجہ تو کر گیا جو تسی میرے باپ تے چیرے نورالہ نوکرن واسے آگئے ہو میرے دوستوں توجہ چاندہ حضور علیہ السلام نے فرمایا تیرے باغ نے ایک میں بلد میں چپایاں گے ایک چلسے دوے چپایاں گے ایک جمعر دے انتر بھائیاں گے بڑی ماں فتنال میرے پہ دروت و سلام بڑے آسی اوہ میں دروت و سلام والی پر چیستہ مال کے رکھیوئی سی آج جدو تیرا باہ سنیاں تو پردہ کر گیا نو دروت باغ دے بدول تیرے باغ دے جیرے نور نور علا نور کرنواب سیاں میرے دوست تو پتا چلیا مران تو بعد حضورت دروت پڑنوابالی دا چیرے دے نور بھی آندا ہے نالے میرے آقا دیز زیارت بھی ہم لیے